ورش بارش کے موسم میں لاکھوں لوگ بیمار پڑھتے ہیں دن پر دن ملیریا مریضوں کی وردات بڑھتے جارہی ہے گندہ پانی جمع ہو جانے سے اس میں مچھر پنپتے ہیں اور جس کے قرن ملیریا بیماریاں ہو جاتی ہیں بیم سے کے اس پرکار کے لاپروائی کئے شیطروں میں دیکھے جارہی ہے ایسے ہی اندری پچم کے عمر شیطر کا ہم نے لیا جائزہ اس شیطر میں پچھلے کئے ورشوں سے ہر بارش میں لوگ بلڈنگ کے سامنے پانی جمع ہو جانے کے کارن پریشانیوں سے جھوچتے ہیں اتنے نہیں بلکہ بلڈنگ کے آس پاس کچھرہ بھی جمع ہوتا ہے جس کے کارن بچوں کو اور کئے لوگوں کو بیماریاں ہو جاتی ہے یہ سمسیاں کو لے کر کئی بار ریوازیوں نے کمپلین گی پر انتو ابھی تک بی ایم سی نے کسی پرکار کی کاروائی نہیں کی یہ جو نظارہ آپ نے ابھی دیکھا یہ ہے اندری کے پشم شیطرہ امبولی کا یہاں کے ریوازی کافی دینوں سے اس پریشانی سے جھوچ رہے ہیں لیکن بی ایم سی اس پر کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے کوئی قدم اٹھا رہی ہے آئیے جانتے ہیں یہاں کے ریوازی سے تو دو سال سے یہاں رہ رہا ہوں میرا نام نوال سنگھ ہے یہاں پر پانی بڑھ جاتا ہے تو میں جب بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں جب یہ نالا ساپ کرتا ہوں اور یہاں سے یہ ساپ کرتا ہوں یہاں پر کوئی ہے ویسا کا ویسے ہی رہتا ہے آپ یہاں پر کام کرتے ہیں یہاں پر بی ام سی آپ کہا کیا لگتا ہے بی ام سی کہیں کیں نظر انداز کر رہی ہے اب یہ تو اسک다고 ہم کو کئی معلوم نہیں یہاں سنوائی تو کچھ ہے نہیں بھائی کش کے پانی آتا ہے تو یہاں پر اٹھا آ جاتا ہے کبھی کبھی جب باریس کے سیزنوں میں اکثر ہوتا ہے یہ پانی باریس کے سیزن میں ہوتا ہوتا ہے ہیں لیکن زرانے یا نہیں ایسا کچھ دیکھا تو نہیں لیکن اب جو ملیریا تو نایوالا ہے نا مچار ہوئی وہ نایوالا ہے پیچھے ملیریا تو ہوتا ہے نا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں داکیشٹی دے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں سرکار آپ کو دیکھ رہے تو آپ ان سے کیا مان کرنا چاہیں گے ساپ سپائی کرنے کا مچار بچے لوگ گھر میں رہتے اتنے بکار آتے خانسی آتے پیچھے اتنے گندگی ہے آگے گندگی ہے جلدی نہیں آتے ہی نہیں آپ کیا بتانے چاہیے اور کچھ بڑھے وہ ہی ہے کہ ساپ سپائی چاہیے میں آٹھ مہینے سے ہوں اور یہاں پہ برسات کے دنوں میں بہت پرسانی ہوتی ہے پانی بھر جاتا ہے لوگ یہاں سے اسٹیشن کے لیے لوگ جاتے ہیں باہر سے بھی آتے ہیں تو اتنا پانی بھر جاتا ہے کہ اس میں سے جانا مسکل ہو جاتا ہے خاص کر کے لیڈیس کو بہت پرابلم ہوتی ہے اپن لوگ کبھی ہوتی ہے اور پیچھے سے گیٹ سیدھے اسٹیشن کو جاتا ہے تو یہاں پہ ٹرافک فلو جاتا ہے تو سب کو پرسانی ہوتا ہے بھی ہم سے کافی دنوں سے کچھ نہیں کر رہے ہیں پیچھے گاربیج رہتا ہے اس میں لاتی ہے بیماریاں ہوتی ہے مچھر سارے بھر گئے کارکروج گھروں میں گھوچتے ہیں تمام کیڑے مکوڑے گھروں میں گھوچ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت پرسانی ہوتی ہے کئی بار لوگوں نے بولا کہا لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے اور میرے خیال سے آپ کی مادن سے ساہت کچھ بیم سی کے اوپر اس کا اثر ہو اس کے لیے ہم آپ کو دھنواد دیتے ہیں تو یہ تھی یہاں کی لوگوں کی سمجھ سے ہے جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کافی دنوں سے وہ اس پریشانی سے جوج رہے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیم سی کب تک ان کی پریشانیوں کا حل کرتی ہے کیمرمن تشار کی ساتھ پریتی جنوال تیلکا 24 نیوز مومبئی